قدشتہ درس میں ہم نے یہ بات واضح کی تھی کہ قرآن سیکھنے سے پہلے قرآن پڑھنے سے پہلے ایمان کے درستگی شرط ہے ایمان کے بغیر قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ منافق جب قرآن پڑھتا ہے تو اس کی مثال اس پھل کے معنید ہے جس کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رائحانہ سے تشبیح دی کہ وہ پھل جس کی خوشبو ہے لیکن اس کا مزہ برا ہوتا ہے بتمزہ پھل کیونکہ منافق اندر سے ایمان سے خالی اخلاص سے خالی للاہیت سے دور اور ظاہر سے وہ اپنے آپ کو مومن بتاتا ہے تو ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیتے ہوئے بتایا کہ مومن جب قرآن پڑھتا ہے تو اس کی مثال اسائی ٹریس پھل کے معنید جس کی خوشبو بھی ہوتی ہے اور جس کا مزہ بھی اچھا ہوتا ہے اور مومن جب قرآن نہیں پڑھتا ہے تو اس کی مثال خجور کے معنید ہے خجور کی خوشبو تو نہیں ہوتی ہے لیکن خجور کا مزہ اچھا ہوتا ہے تو مومن اگر وہ قرآن نہیں پڑھ رہا ہے تو اس سے وہ خوشبو کا احساس نہیں ہوتا ہے لیکن باطن میں اس کے اندر ایمان ہے تو وہ خجور کا مزہ تو موجود ہے لیکن منافق جب قرآن پڑھتا ہے تو خوشبو تو اس کی ہوتی ہے قرآن کی وجہ سے لیکن اس کا باطن بیکار ہوتا ہے تو اس لئے ہم نے کہا کہ قرآن پڑھنے سے پہلے قرآن کے مطالعہ کرنے سے پہلے ایمان کی مضبوطی اور ایمان کی درستگی بہت ہی ضروری ہے اور ایمانیات کی چھے قسمیں جو ہم نے بتائیں اللہ پر ایمان کتابوں پر ایمان فرشتوں پر ایمان رسولوں پر ایمان آخرت پر ایمان اور تقدیر پر ایمان ان ایمانیات کے چھے قسموں میں سب سے اہم اگر کوئی ہے تو اللہ پر ایمان ہے اللہ قرآن کریم کا سب سے مرکزی موضوع ہے اللہ ہے تو کتابیں ہیں فرشتیں ہیں رسول ہیں تقدیر ہے اور آخرت ہے اور اللہ پر ایمان لانے کے بعد دوسرے مقام پر اگر کوئی ایمانیات میں سب سے اہم ہے تو آخرت پر ایمان ہے اسی لئے قرآن کریم میں جا بجا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں میں بار بار یہ کہا گیا اِن کن تم تؤمنون باللہ والیوم الاخر اگر تم اللہ پر اور آخرت پر تمہیں ایمان ہے تو یہ کرو تمہیں یہ نہیں کرنا چاہتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ بات کرے تو اچھی بات کرے ورنہ وہ خاموش رہے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو وہ اپنے مہمان تو ایمانیات میں سب سے اہم اللہ پر ایمان اللہ پر ایمان اگر نہ ہو تو شوہر اپنے فرائز کو بھول جائے گا بیوی خیانت کرے گی اللہ پر اگر ایمان نہ ہو تو یہ رشتہ داری کے تعلقات قائم نہیں رہ سکتے امانت ختم ہو جائے گی سچائی ختم ہو جائے گی تو لہذا اللہ پر ایمان سب سے اہم چیز ہے اللہ پر ایمان آئیے آج کے درس میں اللہ تعالیٰ پر ایمان کے تعلق سے کچھ اہم باتیں کریں اور اللہ پر ایمان میرے بھائیوں یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے ہمیں زندگی ملتی ہے ہمارے ایمان میں طرح توازگی ملتی ہے صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین کے بارے میں آتا ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کبھی اپنے ساتھی کسی صحابی کو بولتے اجلس بنا نؤمن ساعتا ذرا ہمارے ساتھ بیٹھو تھوڑی دیر کے لئے ہم ایمان لائیں گے تو اللہ کی بات کرتے اللہ کی عزمت کی بات کرتے قرآن کریم کی تلاوت سنتے اور تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے الگ ہو جاتے ہیں ایمان کا اضافہ ایمان کو کیسے بڑھائیں اللہ تعالیٰ کی تعلق کو ہم کیسے مضبوط کریں آج جو غیر اسلامی ماحول میں ہم دیکھ رہے ہیں زندگی گزار رہے ہیں ہندووں کے پاس خدا کا ایک تصور ہے وہ جب چاہے اپنے خدا سے لڑ سکتے ہیں جب چاہے اپنے خدا سے آرگیومنٹ کر سکتے ہیں اپنے خدا کو گالی دیتے ہیں نعوذ باللہ اور یہ تصور آج ہم مسلمانوں میں آ چکا ہے جی کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کے دل میں اللہ کا وہ خوف اللہ کی وہ حبت اللہ کی وہ عزمت اللہ کی وہ عزت جو ہونی چاہیے وہ نہیں ہیں آپ پوچھیں گے اعتراض کرتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کو میرے سوا کون بھی نہیں ملا کیا میں کیا کریا مجھ سے کیا غلطی ہوئی نعوذ باللہ اس طریقے سے گستاخی اللہ کے ساتھ یہ کتنی عظیم گستاخی ہیں یہ کیوں یہ ہندو کلچر کے ساتھ زندگی گزارنے کا نتیجہ ہے یہ ٹی ویوں کی سیریل دیکھنے کا نتیجہ ہے فلم دیکھنے کا نتیجہ ہے جس میں ایک ہندو اپنے خدا کے ساتھ اپنے خدا کو گالی گلوش دیتا ہے لڑتا ہے آرگیومنٹ کرتا ہے ایک مومن اپنے خدا کے ساتھ وہ سلوک ہرگز نہیں کر سکتا ہر چیز سے بڑھ کر سمجھتا ہے خدا کو ساری کائنات سے بڑھ کر سمجھتا ہے خدا کو خدا کی ذات خدا کی اسما و صفات خدا کی افعال سبحان اللہ کون اس کے کسی بھی ایک کام پر اس کے کسی بھی ایک حرپت اعتراض کر سکتا ہے کسی کو مجال نہیں جبری الامین کے بارے میں آتا ہے جب میراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتوں آسمان کے اوپر صغرت المنتحہ تک پہنچتے ہیں اور جبری الامین کہتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں کہتے ہیں روایتوں میں آتا ہے جبری الامین سید الملائکہ ملائکہ کے سردار ان کی حالت کیسی ہے پرانے کپڑے کی جیسی حالت پرانے کپڑا جیسا ہوتا ہے بلکل جی اس میں کوئی حیثیت نہیں اس میں کوئی جی دیکھنے کی حیثی حالت نہیں بلکل کمزور ویسی حالت جبری الامین کی اللہ تعالیٰ کی عظمت کو تصور کرتے ہوئے اللہ کی عظمت کو یاد کرتے ہوئے وہ عظمت وہ وقار وہ عزت اللہ تعالیٰ کے لئے ہمارے دل میں ہماری نگاہوں میں بٹھانے کی ضرورت ہے میرے بھائیو آپ اس شخص کے بارے میں کیا بولیں گے کہ ایک شخص کو اس کی مرضی کے بغیر اس کی اختیار کے بغیر کوئی دوسرا آدمی یا کوئی دوسری ذات ایک ایسی جگہ لے جاتی ہے ایک ایسے شہر میں لے جاتی ہے ایک ایسے سہرہ میں اور ڈیزرٹ میں لے جا کر رکھ دیتی ہے اس کو پتا نہیں کہ وہ کہاں سے آیا کس لیے آیا اور اس کو لانے والا کون ہے پریشان رہتا ہے حیران اور پریشان میں کیوں آیا مجھے نہیں معلوم کس وجہ سے میں آیا نہیں معلوم لیکن وہ لانے والا اس کے کچھ خاص آدمیوں کو بھیجتا ہے آدمیوں کو بھیج کر بتاتا ہے کہ تمہارے آنے کا یہ مقصد ہے تمہارے آنے والا فلاں ہے تمہارے لانے والا فلاں ہے فلاں نے تم کو وہاں سے اٹھا کر یہاں بھیجا ہے کیا اس آدمی کا پہلا فرض یہ نہیں ہوگا کہ سب سے پہلے اس بھیجنے والے کے بارے میں تحقیق کریں کہ جس کے مرضی سے سب کچھ کام ہو رہا ہے جس کے اختیار پر یہ پوری دنیا چل رہی ہے ہم کچھ نہیں تھے اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور اللہ طرح نے ہمیں اس دنیا کو بھیجا اور کس سے پیدا کیا مٹی سے پیدا کیا اور مٹی کی کیا حیثیت مٹی اس کے اندر نہ سوچنے کی صلاحیت نہ حرکت کی صلاحیت نہ کچھ کر نہیں سکتی ایسی مٹی سے اللہ نے ہمیں بنایا اور نطفے کے ذریعے انسان کے تسلسل کو جاری رکھا اور وہ انسان جو پوری دنیا میں حرکت کر رہا ہے اور ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر آسمان تک چاند تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے سبحان اللہ ذرا غور کریں کہ اللہ نے مٹی سے ہمیں بنایا اور مٹی سے یہ انسان کیا کچھ نہیں کر رہا ہے کتنی بڑی عظمت ہے اللہ تعالی کی قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ اَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ اِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشْرُونَ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ تعالی نے آئی انسانوں تمہیں مٹی سے بنایا پھر اس کے بعد تم انسان ہو جو یہاں پھیلے ہوئے ہو اس دنیا میں پھیلے ہوئے ہو سمندروں پر سفر کر رہے ہو ہواوں میں اڑ رہے ہو اور ادھر سے ادھر اپنی ضرورتیں پوری کر رہے ہو کیا اس میں اللہ تعالی کی بڑی عظمت کی دلیل نہیں ہے مٹی کوئی حیثیت ہے یا ایوہ الانسان مَا غَرَّكَ بِرَمْ بِكَ الْكَرِيمِ اے انسان کس چیز نے تیرے پروردگار کے ساتھ تجھے دھوکے میں ڈالا ہے اللہ دی خلقت جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا فَسَوَّا تمہیں برابر بنایا فَعَدَلَت اور تمہیں بالکل ٹھیک ٹھیک کیا فِي اَيِّ صُورَةٍ مَّا شَعَعَ رَقَبَك اللہ نے جو صورت چاہی جو تصویر چاہی جو شکل چاہی وہ تصویر بنایا آپ اپنی مرضی سے نہیں آئے آپ اپنے مرضی سے مرد یا عورت نہیں بنے آپ نے اپنے مرضی سے اپنے بابا کو اختیار نہیں کیا آپ نے اپنی مرضی سے اپنی مٹی کو اپنی زمین کو اپنے ارتکاب نے اختیار نہیں کیا اپنے ملک کو اپنے اختیار نہیں کیا خاندان اور خبیلے کو اپنے اختیار نہیں کیا یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے اللہ کہتا ہے فِي اَيِّ صُورَةٍ مَّا شَعَعَ رَقَبَك جو تصویر چاہے جو شکل چاہے اس نے تمہیں بنایا کس کی مرضی اللہ کی آئے کس کی مرضی سے اللہ کی مرضی سے جا رہے ہیں کس کی مرضی سے اللہ کی مرضی سے پھر اپنی مرضی سے زندگی اُزارنے کا کیا فیدہ ہے جب آئے ہیں اس کی مرضی سے جا رہے ہیں اس کی مرضی سے اور ڈخل و حرکت سب کچھ اس کی مرضی سے ہو رہی ہے تو زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کا اور اس کی مرضی کے خلاف گزارنے کا کیا فیدہ ہے میرے بھائیوں اَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَعِينَ اَمْهُمُ الْخَالِقُونَ اللہ کہتا ہے کیا یہ بغیر کسی چیز کے پیدا ہو گئے یا یہ لوگ خود پیدا کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی دلیل اللہ تعالیٰ کی وجود کی اللہ کی عزمت کی کہ پیدا کرنا اللہ کہتا ہے لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِي أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ آسمان و زمین کو پیدا کرنا لوگوں کے پیدا کرنے سے بہت بڑا ہے آسان نہیں ہے اللہ نے اتنی چیزیں پیدا کی اب اللہ کہتا ہے یہ جن لوگوں کو پکار رہے ہیں یہ جن لوگوں کو اللہ کے خدا کے برابر کر رہے ہیں خدا سمجھ رہے ہیں کیا یہ لوگ مکھی پیدا کر سکتے ہیں پوری دنیا اگر مل جائے ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتی ایک معمولی سے کیڑے مکوڑے پیدا نہیں کر سکتے وہ اللہ کی ذات ہے اللہ کہتا ہے اللہ اللہ خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعف و شیبہ یخلق مائشہ وهو العلیم القدیر اللہ وہ ہے جس نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے کتنا کمزور کچھ نہیں معلوم نہیں دنیا میں آتی چیخنے اور چلانے لگتا ہے ثم جعل من بعد ضعف قوة پھر کمزوری کے بعد اللہ نے قوت دیا جوانی دی طاقت دیا ثم جعل من بعد قوة ضعف و شیبہ پھر طاقت اور جوانی کے بعد اللہ نے پھر دوبارہ بڑھا پا اور کمزوری دے دیا یخلق مائشہ وہ اللہ جو چاہے بتا کرتا ہے وہو العلیم القدیر اور وہی وہ جاننے والا بڑا جاننے والا اور طاقت والا ہے تو میرے بھائیو یہ کائنات یہاں ہم غلام ہیں اللہ کے ہم غلام ہیں ہماری یہی حیثیت ہے آدمی چاہے بادشاہ بن جائے چاہے بڑے سے بڑا مالدار بن جائے بڑے سے بڑے علامہ بن جائے بڑے سے بڑا سائزدان بن جائے وہ غلام ہے اس کے ماں باپ غلام ہیں اس کا خاندان غلام ہے پوری قوم غلام ہے پوری دنیا غلام ہے کس کی؟ اللہ تعالی کی اللہ کہتا ہے سنو کائنات کو پیدا کرنا یہ اس کا کام ہے اور کائنات میں آرڈر دینا اس نظام کو چلانا یہ بھی اس کا کام ہے یہ صرف اللہ کا کام ہے پیدا کرنا بھی اس کا اور اس کائنات میں تصرف کرنا آرڈر دینا اس کا نظام چلانا العمر آرڈر دینا شریعت کا نظام ہو یا کہ کائنات کا نظام ہو یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے کسی کے ہاتھ میں نہیں میرے بھائیوں ذرا غور کرو کہ جب سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے اسلام یہی کہتا ہے اے اللہ کے بندو اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر ہو جاؤ کسی کا نام اسلام ہے کہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دو اللہ کے سامنے اس کے ہر حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اسلام کا دروازہ اگر بیٹھ سکتا ہے تو سرنڈر تسلیم کے چوکٹ پر بیٹھ سکتا ہے تسلیم اپنے آپ کو آپ تسلیم کر دیں اپنے آپ کو آپ حوالے کر دیں اللہ تعالیٰ کے تب ہی اسلام کا دروازہ اس چوکٹ پر بیٹھ سکتا ہے ورنہ یہاں پر اگر آپ اسلام کی شریعت پر اعتراض کریں گے اللہ کے قانون پر اعتراض کریں گے اللہ تعالیٰ کی عقیدے پر اعتراض کریں گے یہاں چل نہیں سکتا ہے سرنڈر ہونا ہے آمننا وصدقنا ایک مومن کہ یہی شان ہوتی ہے کہ اعتراض نہ کریں اللہ کے کسی بھی حکم پر اللہ کے کسی بھی فعل پر اللہ تعالیٰ سے پوچھا نہیں جائے گا اے اللہ تُو نے کیوں کیا لیکن ان لوگوں سے سوال کیا جائے گا اللہ جو بھی کرتا ہے اس کے بارے میں اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں تو کیوں کیا اے اللہ تُو نے مجھے ایسا کیوں بنایا نہیں نہیں پوچھ سکتا یہ اللہ کی بارشاہت ہے تو یہاں ہم غلام ہیں اللہ تعالیٰ کی عظمت اللہ کی عظمت کے لئے آیت الکرسی کا مطالعہ کی دی وہ آیت الکرسی سورہ بقرہ میں جس کے بارے میں قرآن کریم میں آتا ہے کہ قرآن کریم حدیث میں آتا ہے کہ قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت سب سے بڑی آیت عبیو بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں عبیو بن قعب ایو آیت اعظم فی کتاب اللہ قرآن کریم میں کون سی آیت سب سے بڑی ہے عظمت والی شان والی مقام والی آیت کون سی ہے عبیو بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قرآن کریم کے بڑے حافظ بڑے علامات ہیں فرماتے ہیں آیت الکرسی اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں شاباش مبارک ہو تمہیں یہ علم اے ابو المنظر ابو المنظر ان کی کنیت تھی منظر کے باب آئے عبیو بن قعب یہ علم یہ جو جواب تم نے دیا ہے تمہارے لئے مبارک آیت الکرسی جس کے بارے میں آتا ہے کہ صبح میں اگر پڑتا ہے شیطان کے شر سے محفوظ ہوتا ہے شام تک اور شام میں پڑتا ہے صبح تک شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے ذرا خور کریں اس آیت میں قرآن کریم میں اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم اللہ جس کے علاوہ کوئی معبود برہت نہیں سچا خدا کوئی نہیں الحی وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا وہ صفت جو کسی بھی مخلوق کے لئے جائز نہیں روانے الحی القیوم اور جو پوری نظام کو چلا رہا ہے پورے نظام کو چلا رہا ہے لا تأخذه سنت ولا نوم نہ اس کو ہونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے حدیث میں آتا ہے ان اللہ لا ینام ولا ینبغی له اینام اللہ تعالیٰ سوتا نہیں ہے سونا کمزوری کے علامت ہے انسان سوتا ہے خوش نہیں چلتا اس کے جسم پر کیا چل رہا ہے اس کے اطراف میں کیا ہو رہا ہے پوری دنیا سے قافل اس کی حکومت سے قافل اس کے گھر سے قافل گھر والوں سے قافل اسی لئے کہا گیا النوم اخت الموت نین موت کی بہن ہے موت کی بہن ہے ان اللہ لا ینام ولا ینبغی له اینام اللہ ہرگی سوتا نہیں اور اللہ کے لئے یہ شان کے خلاف ہے اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ وہ سوئے لا تأخذه سنت ولا نوم اللہ تعالیٰ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض آسمان و زمین میں جو بھی ہے سب اس کا ہے آسمان و زمین میں جو بھی ہے اس کی ملکیت ہے انسان کہتا ہے میرا نہیں یہ سب اللہ کا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا اللذی يشفع عنده اللہ بھی اذنی کس کو مجال ہے کس کو اتنی حمد ہے کہ اللہ کے دربار میں سفارش کرے اللہ کی ایک ہے اللہ کی اجادت اللہ کی اجادت کے بغیر کوئی سفارش کسی کے نہیں کر سکتا آج کل شرک جو شرک کا سب سے بڑا دروازہ ہے وہ سفارش کیا سمجھتے ہیں ہمارے فلاں ولی ہیں ہمارے فلاں پیر ہیں ہم ان کا دامن پکڑ لیں گے وہ ہمیں جنت میں ہمیں داخل کیے بغیر ہمیں نہیں چھوڑیں گے اللہ کہتا ہے من من ذا اللہ ذی ارے کون ہے وہ اللہ ذی يشفع عنده جو اس کے پاس سفارش کرے اللہ بھی اذنی اللہ کی اجادت کے بغیر یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ان کے سامنے کیا ہے ان کے پیچھے کیا ہے وہ جانتا ہے وَلَا يُحِیطُونَ بِشَيْمٍ عِلْمِهِ اللہ تعالیٰ تو ساری مخلوقات کے بارے میں جانتا ہے مَا تَسْقُتُ مِنْ وَرَقَتٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا جسی درق میں سے کوئی پتہ گرتا ہے تو بھی جانتا ہے لیکن وَلَا يُحِیطُونَ بِشَيْمٍ مِنِ عِلْمِهِ اللہ بھی ماشاء یہ ساری دنیا کے لوگ یہ سارے جن یہ سارے فرشتے اللہ تعالیٰ کے علم میں سے کچھ نہیں جان سکتے اللہ تعالیٰ کے بغیر اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی اللہ کے بارے میں کچھ نہیں جان سکتا وَلَا يُحِیطُونَ بِشَيْمٍ مِنِ عِلْمِهِ اللہ بھی ماشاء وَسِعَ كُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اس کی جو کرسی ہے وہ آسمان و زمین کو گھیرے ہوئے ہیں اس سے بڑی ہے بھئی آسمان و زمین آسمان و زمین کی کتنے بڑی ہے سارت کرسی کے بارے میں آتا ہے حدیثوں میں روایتوں میں کہ اللہ تعالیٰ کے پائر کے رکھنے کی جگہ یہ کرسی ہے عرش یہ اس کا عرش وہ ہے جو اس پر وہ مستوی ہے لیکن کرسی مَوضِعُ الْقَدَمَيْنِ اللہ تعالیٰ کے دو قدم کے دو پائر پائر کے رکھنے کی جگہ ہے روایتوں میں آتا ہے حدیثوں میں اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میرے بھائیوں یہ ایک الگ ٹاپک ہے اللہ تعالیٰ کے نیک نام نیک صفتیں جو آئی ہیں ان کو ہمیں ماننا پڑے گا ایمان لانا پڑے گا حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کو اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں ہمیں ماننا پڑے گا کہ اللہ کا ہاتھ ہے صفیرہ نوم کے بارے میں آتا ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزرتی تھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یقین کرنا ہے کہ اللہ کے آنکھیں ہیں اللہ سنتا ہے لیکن اس کے آنکھیں کیسی ہیں یہ ہمیں نہیں معلوم ہندو لوگ اپنے خدا کا تصور دس سورت ادھر ایک پانچ دس سر بنا کر رکھتے ہیں کیا ہے ان کا خدا ہر جگہ دیکھ رہا ہے نہیں ہم اللہ تعالیٰ کو کسی تشبیح نہیں دے سکتے یہ ان کا باطل تصور ہے یہ ان کا غلط تصور ہے کیونکہ اللہ نے پہہ کہا دیا اللہ کے جیسی کوئی چیز نہیں ہم امیجن نہیں کر سکتے ہم اللہ تعالیٰ کو کسی سے تشبیح نہیں دے سکتے اور وہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے تو یہاں پر اس کے پیر رکھنے کی جگہ جو کرسی ہے وہ آسمان و زمین سے بھی زیادہ کشادہ ہے اسی لئے جو لوگ یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے وہ غلط کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہاں ہے ساتھوں آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے ایسا کہ قرآن کریم میں چھے جگہ اللہ نے بتایا الرحمن و علی العرش استوہ وہ رحمن عرش پر مستوی ہے اوپر ہے میرا خدا نیچے نہیں ہے اوپر ہے ہر جگہ کا مطلب نیچے بھی آ سکتا ہے ہر جگہ کا مطلب ٹوائلٹ پہ بھی جگہ ہے عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علی سے کسی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے تو عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علی نے کہا ارے تیرے پیٹ میں بھی جگہ ہے تو اس میں بھی ہے تیرے پیٹ میں بھی جگہ ہے تو کیا اللہ اس میں بھی ہے اگر اللہ ہر جگہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہندو لوگ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں وہ اللہ ہی کی تو پوجا کرتے ہیں کیونکہ بتوں کے پیٹ میں بھی جگہ ہے تو نعوذ باللہ یہ بالکل غلط ہے یہ کہنا کہ اللہ ہر جگہ ہے یہ بالکل ہی غلط ہے یہ صوفیوں کی بات ہے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ سب جو بھی مخلوقات ہیں سب اللہ تعالیٰ کی الگ شکلیں ہیں نعوذ باللہ جانور بھی اللہ کی الگ شکلیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کتنی بڑی گستاقی ہے وَسِعَ كُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا آسمان و زمین کی حفاظت کرنا اللہ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے کوئی مشکل نہیں ہے یہ آسمان یہ زمین جس طریقے سے اللہ تعالیٰ بغیر پلر کے رکا ہوا ہے اور کیسے یہ گردش کر رہے ہیں کیسے یہ کام کر رہے ہیں یہ اللہ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ اور وہ بہت ہی بلند ہے بہت ہی بلند ہے اور بہت عظمت والا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے ان کے لئے ایک موٹی مثال دے دیجئے اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محراج کے لئے ساتوں آسمان کے اوپر کیوں گئے اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کیوں گئے محراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتوں آسمان کے اوپر کیوں گئے بات کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ جب ہر جگہ ہے وہ بات کر سکتا ہے لیکن وہاں کیوں لے گئے ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم میں انہا ہم نے اس قرآن کو اتارا اتارنے کا مطلب اوپر سے اتارا تو اللہ تعالی عرش پر مستوی ہے اور اللہ تعالی کیلئے اوپر کی جگہ ہے اللہ تعالی بلندی میں ہے یہی ایمان رکھنا چاہیے قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا سورہ اخلاص خدا کی پہچاننے کی بہت بہترین علامت سچے خدا کے پہچاننے کی قل هو اللہ احد کہہ دیجئے وہ اللہ اکیلا ہے اللہ السمد اللہ بینیاز ہے السمد یہ ایسا لفظ عربی میں کہ ساری دنیا اس کے محتاج اور وہ کسی کا محتاج نہیں السمد یہ ایک لفظ ایسا ہے اس کا ترجمہ ایک لفظ میں مشکل ہے پوری دنیا اس کی محتاج ہے لیکن وہ کسی کا محتاج نہیں لم یلد ولم یولد اس نے کسی کو نہیں جنا اور نہ ہی وہ کسی سے جنا گیا نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے ولم یکل لہو کفون احد اس کے برابر کوئی نہیں وہ اول ہے وہ آخر ہے وہ ظاہر ہے وہ باطن ہے پرانے کریم میں اللہ نے بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سوتا نہیں اور اس کے لئے سونا روا نہیں اور ترازو کو وہ نیچے کرتا ہے اور اوپر کرتا ہے دن کا عمل رات سے پہلے اس کے پاس پیش ہوتا ہے رات کا عمل دن سے پہلے پیش ہوتا ہے اس کا پردہ نور ہے اس کا جو پردہ ہے وہ نور ہے لائٹ ہے اگر اس پردے کو ہٹا ہے تو اس کے نور کی روشنی پوری دنیا کو جلا دے گی پوری دنیا میں اتنی طاقت نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نور کے سامنے کھڑ سکے جہاں تک اللہ تعالیٰ کی نگاہ پہنچے گی اتنے جلا دے گی تو یہ دنیا یہ لائق نہیں کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کو اس دنیا کی آنکھوں سے ہم دیکھیں لیکن جنت پہ دیکھیں گے انشاءاللہ جنت پہ دیکھیں گے جیسے ایک باپ اپنے آنکھ نافرمان بیٹے کو کہتا ہے کہ وہ میرا دیدار نہیں وہ میرے دیدار سے محروم کر دیا جائے گا اس کو میرا دیدار نصیب نہیں ہوگا مجھے وہ نہیں دیکھ پائے گا ویسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کفار اور مشرقین اور منافقین سے کہے گا کہ نہیں یہ لوگوں کو پروردگار کے دیدار سے محروم کر دیا جائے گا اور پروردگار کو دیکھنا میرے بھائیو جنت سے بھی بڑھ کر بڑی لذت ہوگی جنت سے بھی بڑھ کر جنت کی لذتیں تو کیا ہیں سبحان اللہ دنیا کی لذتوں کو ہم اس سے کمپیر نہیں کر سکتے لیکن اس سے بڑھ کر جو لذت ہوگی اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی لذت اس کا احساس پوری دنیا میرے بھائیو اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں اس سے مان رہی ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پیدا کیا آسمان کو پیدا کیا تو زمین و آسمان سے کہا اعتیاء توعن او کرہا زبردستی آؤ یائے کہ تم اطاعت و فرما بردار کرتے ہوئے ہمارے حکم کو مانتے ہوئے آؤ تو آسمان و زمین نے کہا قالتا اتینا تائعین آسمان زمین نے کہا کہ نہیں نہیں ہم تیرے سرندر ہوتے ہیں زبردستی کی بات نہیں ہم تیرے فرما بردار ہیں کون؟ آسمان و زمین اللہ کہتا ہے یہ بجلی اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ تسبیح بیان کرتی ہے فرشتے اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں اور بجلیوں کو بھیج کر جسے چاہے وہ بجلیوں کی جو ہے اس کے سزا میں لاتا ہے وہ بجلیوں کا اثر وہ بھیجتا ہے ساتھوں آسمان ساتھوں زمین اور جو بھی ہیں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے لیکن تم لوگ اس کی پاکی بیان کرنے کو سمجھتی نہیں ہو کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو آسمان و زمین میں جو بھی ہیں سجدہ کرتے ہیں والشمس والقمر یہ سورت سجدہ کرتا ہے یہ چاند سجدہ کرتا ہے یہ تارے سجدہ کرتے ہیں یہ پہاڑ یہ درخت یہ جانور اور بہت سارے لوگ اور بہت سارے وہ لوگ جن پر عذاب واجب ہو چکا ہے وَمَنْ يُحِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُمِ مُقْرِبُ اللہ جس کو زلیل کرے اس کو عزت دینے والا کوئی نہیں اللہ جو چاہے کرتا ہے اللہ کہتا ہے مَا قَدْرُ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا صحیح طریقے سے اندازہ نہیں لگایا وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جبکہ قیامت کے دن پوری زمین اس کی ایک مٹھی میں ہوگی وَالْسَّمَاوَاتُ مَتْوِيَّاتُمْ بِيَمِينِ اور پورے آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے اللہ کہتا ہے اس دن آسمان کو جیسے کتاب کو بند کرنے والا بند کرتا ہے اس طریقے سے حملہ بیٹھ دیں گے حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ زمین کو اپنے خبزے میں لے گا وَالْسَّمَا بِيَمِينِ اور آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے گا پھر کہے گا اَنَا الْمَلِكِ میں بادشاہ ہوں اَنَ مُلُوكُ الْأَرْضِ زمین کے بادشاہ کہاں چلے گئے زمین کے بادشاہ کہاں ہیں مالکی امی الدین جزا اور سزای کی دن کا مالک جس دن اس کی بادشاہت اس کی طاقت ساری دنیا والوں کے سامنے ظاہر ہوگی سب اس کا اخرار کریں گے اَنَا الْمَلِكِ میں ہی ثقیقی بادشاہ ہوں کون ہے دنیا کے بادشاہ اَنَا الْجَبَّارُون یہ ظالم لوگ یہ ظلم کرنے والے لوگ کہاں چلے گئے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سوال کرے گا اللہ تعالیٰ کی قدرت اللہ کے مظاہر میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے سیارے پیدا کی بہت سارے زمین یہ لاکھوں اور کروڑوں سیارے ہیں زمین اور آسمان جی سے بہت سارے تاروں کے جی سے بہت ہیں اور ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں کام کر رہے ہیں وَكُلُّن فِي فَلَكِي اسْبَحُون اللہ کہتا ہے ہر ایک اپنے دائرے میں کام کر رہا ہے سورج کے لئے جائز نہیں اجازت نہیں کہ وہ اپنی مقدار سے آگے بڑھے اور نہیں چاند سورج کے مقدار سے آگے بڑھے نہیں اپنے اپنے لیول پر اپنے اپنے اس پر کام کر رہے ہیں ہر ایک یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی خدرت ہے اور اگر آپ غور کریں زمین کو اللہ نے کیسے بنایا سبحان اللہ ایک ایک چیز ذرا غور کیجئے اللہ تعالیٰ کی نعمت اور قرآن میں بار بار اللہ کے مخلوقات میں غور کرنے کا حکم دیا گیا کیوں اللہ کی عظمت کو پہچاننے کے لئے وَمِنْ آیَاتِ وَمِنْ آیَاتِ اختلافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ یہ رات کا آنا جانا یہ دن کا آنا جانا اس میں سب نشانیاں ہیں مٹی ہے ذرا غور کریں کس طریقے سے یہ پودے مٹی سے غزہ حاصل کرتے ہیں اور پودوں سے جانور غزہ حاصل کرتے ہیں اور انسان پودوں سے بھی غزہ حاصل کرتا ہے اور جانوروں سے بھی غزہ حاصل کرتا ہے اور اس کے بعد انسان کے جو بقایاں ہیں اس سے جو ہے مٹی غزہ حاصل کرتا ہے فَالْيَنْزُرُ الْإِنسَانُ الْا تُعَامِهِ انسان ذرا غور کرے اس کے کھانے کی طرف اَنَّا سَبَبْنَا الْمَاءَ سَبَّا کہ ہم نے بارش کو اوپر سے اتارا ثُمَّ شَفَقْنَا الْأَرْضَ شَقَّا پھر ہم نے زمین کو پھاڑا فَأَنْبَتْنَا فِيَا حَبَّا اس سے ہم نے دانے اُگائے وَعِنَبُمْ وَقَدْبَا انگور اُگائے گنے اُگائے وَزَيْتُونَ وَنَقْلَا زیتون اُگائے خجور کے درخت اُگائے وَحَدَائِقَ غُلْبَا اور بڑے گھنے گھنے باغات ہم نے اُگائے وَفَاقِحَتَ وَعَبَّا اور پھل اور دانے اُگائے مَتَعَلْ لَكُمْ وَلِأَنَعْمِكُمْ تمہارے لئے سازو سامانو تمہارے جانوروں کے لئے کسان بیج بوتا ہے کاشت کرتا ہے بھروسہ کرتا ہے اللہ پر کہ اللہ تعالی اس کو اُگائے گا یہ اُگانے والا کون ہے اَفَرَعِتُمْ مَا تَحْرُثُونَ تم نے دیکھا تم نے غور کیا جو تم کاشت کرتے ہو اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ اَمْنَحْنُ الزَّارِعُونَ اس کی کھیتی باڑی کرنے والے اس کی اُگانے والے تم ہوں کے ہمیں لَوْنَشَاءُ لَجَعَلْنَوْهُمْتُعَمًا فَذَلْتُمْ تَفَقَّهُونَ اگر ہم چاہتے تو یہ جو پودا ہے جو تم اُگاتے ہو یہ کھیتی باڑی اس کو بالکل ہم چاہرے کے درہ بنا دیں اور تم بات کرتے رہے جاؤ تو جسے چاہے بارشاہ تتا کرتا ہے وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْتَشَاءُ اور جسے چاہے بارشاہ چھین لیتا ہے وَتُعِسُ مَنْتَشَاءُ جسے چاہے عزت دیتا ہے وَتُذِلُ مَنْتَشَاءُ جسے چاہے تو زلیل کرتا ہے بیتِقَ الخیر تیرے ہاتھ میں سارا خیر ہے ساری بھلائی ہے اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِنْ قَدِير اے اللہ تو ہر چیز پر خطت کرتا ہے تُولِجُ الْنَيْلَ فِي النَّهَار رات کو دن میں داخل کرتا ہے وَتُولِجُ الْنَّهَارَ فِي اللَّل اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتَ زندے کو مردے سے نکالتا ہے وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ اور مردے کو زندے سے نکالتا ہے وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب اور جسے چاہے تو بغیر حساب کے رزق دیتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ عرش کے اٹھانے والے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ایسا ہے اتنا بڑا ہے کہ اس کے کاندھے کے درمیان کا جو دسٹنس ہے سات سو سال تک چلتے رہیں تو دسٹنس ختم نہیں ہوگا عرش کو اٹھانے والا ایک فرشتہ کتنا بڑا ہے اس کے کاندھے کے درمیان کی جو مسافت ہے کتنی بڑی ہے کہ سات سو سال تک آپ چلیں گے تو مسافت ختم نہیں ہوگی سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کی ازاد کتنی بڑی ہوگی اس کی عزبت کیا ہے اس کی شان کیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہمارے دلوں میں اس کی عزبت کو بٹھا دے اللہم مقسم لنا من خشیتک ما تحول به بيننا وبین معسیتک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن اليقین ما تحول به علينا مصائب الدنيا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا برحمتک يا ارحمان راحمین والسلام علیٰ نبینا محمد وعلا آلیٰ وصحبه وسلم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ برحمت اللہ وبرکاتہ